السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ویس علی چوانہ اور آج ہم ملیں گے چھوٹے ٹرانسپورٹ سے جی ہاں چھوٹا ٹرانسپورٹ یعنی کہ رکشہ اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں اس کو آئیے تو ناظرین ہم ان سے ملیں گے اور ان سے ملاقات کر کے ہم لوگوں کو ان سے پوچھیں گے کیسے چل رکشہ آئیے ناظرین علم دلیلہ خیر خیریت اچھا بھائی ٹرانسپورٹ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے آپ ٹرانسپورٹ کے بارے میں تم یہی بتا سکتے کہ کھل جاوے لوگوں کا روزگار لگ جاوے تو یہی سب سے بھی اچھا آپ کا کام کیسا چل رہا ہے ہمارا کام تو بالکل خراب ہے بھائی لوگڈون کی وئے سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ لو یہ حال چل رہا ہے اچھا اس میں آپ کو ابھی پانچ بجے کے بعد میٹرول پم بند ہو جائے تو اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم کھڑی کر دیتے پھر نہیں چلاتے روڈ پر رات کو اگر کسی کو کوئی امرجنسی وغیرہ ہو تو نہیں جاتے کوئی امرجنسی ہوتی ہے وہ ایمبولنسوں میں چلے جاتے اسپطالوں کے اندر جاؤ تو اسپطالوں میں کسی کو خانسی ہو رہی ہے کسی کو نزلہ ہے کسی کوئی املی کھا رہے ہے کوئی شربت پی رہے تو اس کو کرونا ہوگی ہے اس کو کرونا ڈاکٹروں کو خود سمجھ میں نہیں آرہے کہ ہم کیا کرے خود سارے ڈاکٹر ہی بھگلا گئے تو ابھی آپ ہم آپ کو کیا بولے آرہ کے یہ اللہ کر کے جلدی سے یہ لوگڈون کھل جاوے تاکہ ہمارا بھی روزگار چلنے لگ جاوے کچھ بھی نہیں ہے ہم خود پریشان لگے پڑے ہوئے نہ کچھ کھانے کو ملنا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی گورنمنٹ نے کچھ دیا اعلانات تارے کچھ بھی نہیں ملنا ہے کھانے کو ابھی تک دو مہینے سے کسی نے کوئی راشن تک نہیں دال کے دی پلٹے آتے تھے ٹریفک پولیس والے رکشے بند کر رہے چالان کرتے تھے تو کیا کرے گریب آدمی کدھر جائے گا تو ہمارا تو بھوک سے ہی مرنا ہے پلٹے پولیس والے بھی تنگ کرتے ہیں نہیں اب تو نہیں کر رہے پہلے کر رہے تھے مارا لیے کہ آپ نہیں کر رہے تھا بہت بہت شکریہ میرے بانی اللہ کا شکر ہے بھائی اچھا بھائی ہے ابھی رکشے کا کیا سکر رہے تھے سواری اور گیرہ اس بیادے میں کچھ بتائیں گے چلا رہے کیا کر سکتے ہیں ایک ٹیم کی روڈی کرنا مشکل بات ہے سواری ہے اینی روڈوں پہ درنے لگے پھرے کیا کریں اچھا بھی ٹرانسپورٹ بند دینا تو ٹرانسپورٹ کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ٹرانسپورٹ ہم تو بلتے ہیں کھول دے ہو تو اچھی بات ہے ہمارا کارو بار سارا بند پڑا ہوئے جو بچے والے ان کا بھی عرشل بن پڑی ہے بچوں کی سواری بیچارے وہ بھی پڑے چانے وہ بھی بیچارے پڑا رسطہ پڑا جام کر کے رہے تک مارکیٹ وغیرہ بھی بند ہے کھول دے ہو تو ہم لوگ کارو بار ہمارا روزگار کھول جائے گا اچھا ابھی پانچ بجے تک آپ کے لئے پیٹر اور پاپ بند کر دی جاتے ہیں پانچ بجے ہم لوگ پڑے چانے ہو جاتے ہیں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھائی کھول کے رکھو مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی چاہی گا کہ آلاد خراب ہے اور صبح لوگ ڈون کھلتی ہے پانچ بجے بند ہو جاتی ہے اور ہمیں مشکلات ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ پانچ بندے بتاتے ہیں تو ٹرپیک جوالے چالان دیتے ہیں یہ مسئلہ ہے برتا سکتے ہیں دنوبرو برتا سکتے ہیں یا ہو کوئی میں برuccans ہوا آگے کسی بٹن و سب رکاض کے ساتھ براکاتے ہیں و کیسے آپ تخарт و رoa گرہ اللہ کے شکر میں recibenohnہ ساوال میںไดہتی ہیں ریساوال میں دنوبرو بیک آئی Celtو مزدے کا کرایہ دے رہے ہیں وہی عوام دے رہی ہے اوپر کوئی بھی نہیں دے رہا ہے وہی اتنا خرچ ہو جاتا ہے یہ مجبور ہے چلا رہے ہیں یقین کرو یہ آپ کو دیکھائیں ہمارا چلانہ چلانہ ہوتا ہے اور کیا کریں اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا شام کو بھالا بھرنا دا ہے یہ دیکھو یہ روزانہ بھی چلانہ ہوتا ہے ہمارا روزانہ بھی چلانہ ایک دن بھی نہیں ہوتا آگے بندہ بڑھا تو بھی اپنے بھولے سختی ہے صحیح بات ہے یہ خرچہ یقین کرو تین دن سے ہم نے دہی کے ساتھ کھانا کھایا ہے بسالوں کے ساتھ بھی نہیں کھایا صحیح کیا پولے آپ اللہ کا شکر ہے بجو مجھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی لوگ ڈاؤن کے اندر پورا پانچ بجے تک سارے پیٹرول بم بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کریں اللہ کا شکر ہے پہلے بھلا لے دیں اچھا کیا کریں بھی پورا جاڑی جاڑی چلانہ ہے یہ چار گھنٹے کام چلتا ہے چار گھنٹے جاڑی پورا نہیں ہوتا شام کو چار سو بھاڑا پڑنا پڑتا ہے تین سو بھاڑا خرچہ ہو جاتا ہے گاڑی کا نفر نکسان ہو جاتا ہے ایسے خرچہ بھی ہو جاتا ہے پیٹرول کا آگر ہیں اتنا بھی بزارت نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے کیا کریں مجبوری ہے حکومت دے رہی ہے غریبوں کو تو اسی کو دے رہی ہے جو اپنے اپنے ہیں غریب تو ایسے گھوم رہے ہیں سارا دین کوئی بھی پوچھ رہی ہے یقین کر لیں آپ دیکھیں گے روڈ پہتے مذہور بندے بیٹوں کے پوچھتا بھی نہیں ہے اچھا یہ ابھی فیل وقت بسیں اگر آپ بندے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم تو بھول رہے ہیں چلا لیں کیونکہ عوام بہت پریشان ہیں ہم یہ نہیں بولتے ہیں ہمیں مذہوری بن رہی ہے روزی ہماری ہو رہے ہیں ہر کسی کو ہونی چاہیے جو نصیب ہے سب کو ملے گا اللہ کا شکر ہے کیونکہ عوام بہت پریشان ہوتی ہے یہ جہاں چھٹی ہوتی ہے بہت راشہ لگ جاتا ہے عوام کا کرائے تو وہ ہی دیتے ہیں انتظار کرنے کرنے گھنٹا گھنٹا لگ جاتا ہے روزہ کے ٹائمے یہ رمضان سے دین چلالیں باگی بات میں دیکھ لگے شکریہ سلام علیکم سلام سنگا خیر دے خیر ہے اچھا بھئی ابھی رکشے والے کے رکشے سارے بندے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے رکشے کس طرح چل رہے ہیں کیا صورت یا لگ مسال کا پلکہ چل رہے ہیں بس دیکھانے کے لئے روزی موزی اتنا خاص نہیں لگ رہے اچھا اللہ کرے خیریت ہو جائے اچھا یہ پبلک جو آتی آپ کے پاس روزہ کیسا چل رہے ہیں پبلک صحیح آ رہی ہے آپ کے پاس یہ بلکل بھی نہیں آ رہی ہے نہیں پبلک کدھر آ رہی ہے پہلے کے طرح کام ابھی کدھر ہے پہلے تو کچھ تو روزوں کے وجہ میں بھی اسی بھی کام ڈون ہوتے ہیں لوگ ڈون کے وجہ سے بھی کام بالکل ڈون ہے اچھا یہ ابھی فیلوک ساری بسیں بندے اور ٹرانسپورٹ بھی بندے مارکٹے بھی بندے اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے بس اللہ کرے بسے بھی کھل جائے ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے سب کھل جائے تب جو ہے انشاءاللہ ہمارے بھی کام چلے گا بھائیوں کا بھی کام چلے گا ان کے ساتھ ہی ہمارا کام ہے اچھا یہ بتائیں کہ پانچ بجے کے بعد پیٹرول بم بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں بس پر جس کے پاس توڑا بہت پیٹرول بچے ہوتے ہیں وہ چلالے دے جس کے پاس نہیں ہوتے وہ کڑا کر دیتے ہیں اچھا آخری حال یہ ہے آخری حال یہ ہے یہ پھر کڑا ہی کرے گا دیکھے پہے تو سواری دیکھے نہیں مار سکتے گا بہت دو شکریہ میرے بارے والیکم والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں شایچو کیسے آپ شکر الحمدللہ اللہ کا فضل قرم شایچو اتنا بسینہ ہو رہا ہے لگتا آپ کو گرمی ہو گئی بس رمضان کا مہنہ ہے اور تھوڑی سی گرمی بھی بڑھ گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے یہ کرونا کے جو معاملات چلنے اس وعی سے ہم رکشے والے بہت پریشان ہیں کیونکہ عوام بھی پریشان ہیں ہم سب پریشان ہیں کیونکہ ان کے لئے عوام کے لئے ٹرانسپورٹ نہیں ہیں ہمارے لئے عوام نہیں ہیں جس کی وعی سے ہمارا روزگار کافی متاثر ہو چکا ہے ہم اکثر رکشے کے اندر پانچ پانچ سواری ان کے لئے خدمت کے لئے نکلے ہوئے ہیں ہم نہ اپنا بیماری دیکھتے ہیں اللہ کا نام لے کے اس کے اللہ پر بروسے پر نکلے ہوئے ہیں تاکہ عوام کے خدمت بھی کر سکیں اور ہمارا عوام کا بھی کام ہو ہمارا بھی روزگار ہو لیکن حالہ دیس ہے کہ اکثر یہ مسئلے سامنے آئے کہ پولیس والے ٹریفک پولیس ہمیں روکے پانچ پانچ سو چار چار سو کی چلان کار دیتے ہیں جس کی وعی سے جو کچھ ہم کماتے وہ وہاں راستے میں دے کے جانا پڑتا ہے اگر اس میں جو نا تھوڑا بہت ہم پہ جو نا وہ کر دے تاکہ ہم عوام کی خدمت بھی کر سکیں اور ہم اپنا روزگار بھی بوکے نہیں مریں اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اس لیے نکلتے ہیں اگر ہمیں جو نا تمام چیزیں مل جائے حکومت کی طرف سے تو ہم باہر نہیں نکلیں گے یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے جو ہم باہر آکے جو نا روزگار کمانے کے لیے باہر آنا پڑتا ہے تو آپ کے چینل کے توسط سے ہم حکومت کو ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو نا مسئلے مسائل ہمارے حل کریں اور جو عوام کے مسئلے ہیں ان کے بھی جو نا وہ حل ہو تو ہمارا جو نا روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یہ بتائیں کہ پانچ بجے کے بعد پیٹرول بم بند ہو جاتے ہیں تو پھر پیٹرول بم بند ہونے کے بعد آپ لوگ کیا تھا پانچ بجے کے بعد جب پیٹرول بم بند ہو جاتے ہیں تو وہ بہت پریشانی ہوتی ہے جو نہ جس نے سٹاک کیا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ جو نہ بس جو نہ گھر پہ بیٹھ جاتا ہے تو ہم حکومت سے آپ کے اس چینل کے توسط سے ریکویسٹ کرتے ہیں کم از کم پٹرول پمپ ہمیں کھلے ملے تاکہ روزگار چلتی رہے عوام کو روزگار چلتا رہے تاکہ بھلے موٹر سائیکل والا ہو رکشہ والا ہو جس کی ویسے جو نہ ٹرانسپورٹ اس سے گزارا ہو جاتا ہے لوگ ڈیوٹی پہ بھی پہنچ جاتے ہیں ڈیوٹی سے پھر گھر پہنچ جاتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم آجاں آجاں آجا 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 سلام علیکم سلام سر کیسے آپ شکر الحمدللہ حمدللہ سر آپ یہ بتائیں کہ ابھی بڑا ٹرانسپورٹ تو بند ہے یعنی بسیں وغیرہ یہ چھوٹا ٹرانسپورٹ جس کو ام لوگ رکشا کہتے ہیں اس کا بارے میں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ عوام کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ابھی اس لوکل میں چلانا پڑتے بھی کیا کر رہے ہیں صحیح پن 20 روپے میں تیس روپے میں سواری اٹھانا پڑتے ہیں سے زیادہ دیر نہیں سکتے لوگ ڈون ہیں مینگا یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے صحیح اچھا یہ بتائیں کہ بسوں کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا کہ ہم تو ہی کیے سکتے وفاک جو حکومت کچھ کہہ رہے تو اس کو ہی کیا چلنا چاہیے اگر ہو سکتے بیماری زیادہ ہو رہے تو بند کرنا چاہیے اگر نہیں ہو تو کھلنا چاہیے پانچ بجے تک آپ کے لئے پیٹرول پم کھلے ہو پانچ بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیں گے اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پانچ بجے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں رکشہ بند کر کے پہلے سے برکے رکھ لیتے ہیں یا تو بند کر دیتے ہیں پھر کوئی ہوتے نہیں روڈ بے تو کیا رکشہ بند کرنا پڑتے ہیں یہ تو بات سکتے ہیں تو جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھی چھوٹا ٹرانسپورٹ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیمروین نمیران علی کے ساتھ میں ویسلی چوان بیل آئی نیوز کراچی